ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ جمادی الاولا جو بہت ہی خاص تاریخ ہے چونکہ اسی ماہ مقدس کے اندر حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہیں اور پانچ جمادی الاولا جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے چونکہ جعفر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور اس پانچ تاریخ کو میں ان کی وساطت سے ایک ایسا وظیفہ آپ کو تحفتاً عطا کروں گا کہ جو انسان اس وظیفے کو پڑے گا اللہ رب العزت اس کی زندگی کو پر لگا دے گا جعفر تیار کو اللہ نے تیار یعنی دو پروں والا کہہ دیا اللہ اس کی زندگی میں پریشانیاں اڑا دے گا غم اڑا دے گا غربتیں اڑا دے گا رشتے نہیں ہو رہے اللہ رشتے کرائے گا رشتہ جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں ہو جائے گا شادی جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں ہو جائے گا یہ ایسا خاص عمل ہے جو آپ کی دعا کو پر لگا دیتا ہے جعفر تیار کو اس لیے تیار کہتے ہیں کہ جب وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے میں غزوہ موتا کے میدان میں گیا عزت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پہ بھی میں گیا اور میں نے وہاں جا کے یہ دعا بھی کی اور یہ ہم نے بقاعدہ طور پر عمل بھی اختیار کیا کہ آپ علیہ السلام کو جب جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ عزت جعفر شہید کر دیے گئے ہیں اور آپ علیہ السلام عزت جعفر کے گھر آئے اور عزت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ وہ پریشان بچوں کے درمیان بیٹھی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسمہ میرے ابھی جبرائیل نے بتایا ہے کہ عزت جعفر کو اللہ نے جنت میں دو پر لگا دیے ہیں چونکہ حضور کا جھنڈا انہوں نے پکڑا ہوا تھا غزوہ موتا میں اس ہاتھ کو بھی کافروں نے کار دیا تو آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا اس کو بھی کافروں نے کار دیا تو آپ نے جھنڈا جو ہے اپنی گردن میں اس طرح جکڑ لیا اور پھر شہید ہو گئے تو دوسرے نے جھنڈا پکڑ لیا تو آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے بدانِ کارزار میں تو حضور نے فرمایا جنت میں دو پر ملے ہیں اور یہ اڑ رہا ہے تو گویا کہ اڑنے والے کو تیار بولتے ہیں جیسے تیارہ جہاز کو بولتے ہیں دو پر ہوتے ہیں اس کے تو جو انسان چاہتا ہے میری حاجت کو پر لگ جائے میری دعا کو پر لگ جائے میری دعا مقبول ہو جائے قبول ہو جائے تو آپ نے یہ مختصر عمل اختیار کرنا ہے آپ نے پانچ جمادی الاولا کو دن یا رات کسی بھی لمحے آپ نے اللہ رب العزت کے نام کو جو اللہ رب العزت کے ذاتی نام ہے اس کو اس انداز سے پڑنا ہے یا اللہ یا قدوس یا رحمان اس کو تین سو تیرہ بار پڑھ کے دعا کرنی ہے اور آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں یکسوئی سے پڑھیں توجہ سے پڑھیں اور پھر دعا کریں اور شہید موتا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی قربانی کو سامنے رکھ کے اللہ کے حضور ان کی قربانی کو وسیلہ کے طور پر بھی پیش کر لیں اور اللہ کے حضور دعا کریں اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا آپ کی جو حاجت ہے اس کو پر لگ جائے گا اور انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی و آخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ